غدیر ایک وہ تخفہ ہے جس سے اہل بیت کے تعبی فرمان اور اہل بیت کے منکنے ولایت یہ عید غدیر سے سمجھا جاتا ہے جو غدیر کا محتق ہے کہ غدیر میں وہ مولا کی ولایت کا ایک رہا ہے جب مولا کی ولایت کا اقراط کرتا ہے تمام عائمہ کی ولایت دیکھ رہا ہے اگر غدیر کا منکر آئے تو سب عائمہ کی ولایت کا اقراط کرتا ہے لہٰذا ہمارا فریضہ ہے ہم غدیر سے فائد ہو رہا ہے غدیر کی حیثیت مولا علی کے لیے اور شیوں کے لیے ایسی ہے جیسے انسان کو کسیم پیارے بچے کا انتظار اور وہ جب بچہ پیدا ہو بہت خوبصورت بھی ہو چند دن کے بعد وہ وفات پا جائے کس قدر اس کو صدق سکا کس قدر خوشی ہو جو کچھ ہوتا ہے میرے بیٹر پیدا ہوتا ہے جب خیال آتا ہے کہ وہ وفات پا گیا تو اتنا ہی صدق سکا ہوتا ہے غدیر کی یہی حالت غدیر امیر مومین کے لیے بلکہ تمام عائمہ کے لیے بہت خوبصورت مناسبت ہے کہ نفسوں چاہے چوبیس سال مولا غدیر کے سے فائدہ نہیں کر سکے حکومتوں سے چھیلی گئی میں آپ سب سے توجہ کر کے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر تمام بنی ہاشی تلواری کھینچ کر مولا علی کے گرچبہ ہو جاتے تو مولا سے کوئی غدیر چھین سکتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ اگر متحد ہو جائیں تو ہم غدیر کو دنیا میں نافذ کر سکتے ہیں لہذا ہم سب کا فریدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی وآلہ کے نعرے کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پینٹ کیما ہو جائیں تاکہ اپنے اپنے واجبات کو ادا کریں اور مولا کی غدیر کی حفاظت کریں تاکہ اس غدیر کو ہم صحیح ظالم امام زمانہ کے سپرد کریں لہذا ہمارا اتحاد جیوں کا آپ اس میں اتحاد غلط فہمیوں کو دور کرنا یہ ہماری غدیر کی خدمت کے لیے بہترین عمل ہے لہذا آپ صاحب کا فریدہ ہے کہ غدیر کو نہ بھولیں اور واضح رہے کہ غدیر سے دفاع کرنا ایسا ہی ہے جیسا دین اسلام سے دفاع کرنا ہے اگر ہم صحیح مولا کے اور مولا بیت کے داب فرمان بننا چاہتے ہیں تو غدیر کو نہ بھولیں غدیر کے لیے ہر سال تیار رہے ہیں اور غدیر کو نافذ کرنے کے لیے امام زمانہ کے ظہور کا اطلاع کریں میری دعا ہے خدا اندیالہ میری اور آپ کے جارات قبول کریں اور ہمیں یہ غدیر ہر سال دیکھنے کی توفیق اللہم صلی اللہ علیہ وسلم